چوتیاپا؟ مطبع چوتیاپا بن چوتیاپا بن چوتیاپا امِ چپیتا ابنِ چوتیاپا اس ملک میں چل رہا ہے کہاں بیٹھ کے کر رہا ہے یہ پاکستان کے خلاف جنگ یہ شخص اڈیالہ جیل کے اندر پاکستان کے خلاف بیٹھ کے جنگ کر رہا ہے فارمر پرائم مرسٹر پاکستان عمران خان کے اوپر مزید مریم بی بی نے بقاعدہ تم تراک سے اپنی کیابنٹ میں بیٹھ کے نئے کیسز کی انہوں نے منظوری دے دی یہ نئے کیسز کیا ہیں؟ یہ منظوری کیابنٹ سے کیوں دینی پڑی اس لیے کہ سپریم کورٹ کا جو دو سار تیرہ کا میرا خلا بارہ ایر تیرہ کا فیصلہ ہے جس کو مصطفیہ امپیکس کیس کہتے ہیں مصطفیہ امپیکس کیس کہتا ہے کہ پرائم مینسٹر اور اس کی کیابنٹ ہے اس کو اکٹھے جب وہ فیصلہ کرتے ہیں تو وہ پھر ایک پرائم مینسٹریل فیصلہ ہوتا ہے یعنی collective responsibility کا جو تصور ہے اسی طرح چیف منسٹر اور کیابنٹ تو ورنہ تو ویسے بھی چیف منسٹر اس کا دے سکتی تھی لیکن ان کو کیابنٹ سے اس کی اپروول جو ہے وہ دینی پڑی ہے تو it was an item on the cabinet list اچھا اب یہ اس میں پاکستان پینل کورٹ کی بڑی شیکیں لگائی گئی ہیں ایک سو اکیس لگا دیا گیا ہے ایک سو اکیس اے لگا دیا گیا ہے ایک سو اکتیس لگا دیا گیا ہے اور بھی بہت سے شیکیں لگا دی گئی ہیں bottom line کیا ہے الزام یہ ہے کہ عمران خان ریاست کے اداروں کے پاکستان کی ریاست اور سٹیٹ کے خلاف عمران خان نے جنگ کی ہوئی ہے عمران خان پاکستان کی ریاست کے خلاف کیا کر رہا ہے عمران خان پاکستان کی ریاست کے خلاف جنگ کر رہا ہے war against the state of پاکستان اچھا وہ کہاں کر رہا ہے یہ بیٹھ کے جنگ اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ کتنا مذکہ خیص صورتحال ہے آپ میں سے جو نازک طبعہ کے لوگ ہیں اور شریف النفس لوگ ہیں پرانی ایک tradition کے وزہ دار لوگ ہیں جب میں لفظ کہتا ہوں کہ چوتیاپا مطلب چوتیاپا بن چوتیاپا بن چوتیاپا امے چپیتا ابن چوتیاپا اس ملک میں چل رہا ہے کہاں بیٹھ کے کر رہا ہے یہ پاکستان کے خلاف جنگ یہ شخص اڈیالہ جیل کے اندر پاکستان کے خلاف بیٹھ کے جنگ کر رہا ہے کوئی ایک دو نمبر قسم کا صحافی ہے جس کو ایک وٹنس کے طور پر استعمال کر دیا گیا ہے یہ کہاں ہوا ہوگا جہاں عمران خان جج کے سامنے پیش ہوئے پانچھے ساتھ آٹھ وہاں میرے خالہ ریپورٹرز کو جانے کی اجازت ہوتی ہے کچھ پولیس والے وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ عمران خان کو پندرہ بیس منٹ ملتے ہیں میڈیا سے بات کرنے کے لیے وہاں پر عمران خان نے ریاست کے خلاف جنگ جو ہے اس کا اعلان کر دیا یہ جنگ وہاں سے انہیں شروع کی ہوئی ہے شرم ان کو نہیں آتی ذرا اندازہ لگائیں یہ وہ عمران خان ہے دو عیدیں گزر گئیں عمران خان کو عید الفطر عید العذاب پہ قیدیوں کے ساتھ جیل کے لوگوں کے ساتھ سپاہیوں کے ساتھ انہوں نے نماز نہیں ادا کرنے دی انہوں نے نماز نہیں ادا کرنے دی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو کوئی نماز کے وقت میں ہوتے کوئی وہاں پہ پانچ سو چھ سو ہزار بندہ ہوتا قیدیوں کا ہزار دوہزار اڈیالا میں سنے خاصے ہزار تو وہاں پہ کر عمران خان کو تقریر کر دیتا عید کی اوپر وہ کہتا چلو ریاست کے خلاف اٹھو در اس کی دیواریں توڑ دو اڈیالا جیل کی باہر نکل جاؤ ہم نے جی ایچ کیو کی طرف چلنا ہے تو وہاں کہتے ہیں کہ کوئی ریاست کے خلاف بغاوت کی ہے یہ ریپورٹرز کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس کے کومنٹس کو بھی ریاست کے خلاف انہوں نے بغاوت میں حملے میں جنگ میں کنورٹ کر دیا ہے اس سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت شریف خاندان اور جنرل صاحبان وہ کس قدر نفسیاتی دباؤ اور خوف کا شکار ہیں اس چوتیاپے سے اور آپ کو کیا چیز سمجھاتی اس سے آپ کو یہ چیز سمجھاتی